جا دے جیتے راکھتو سوہا نے آخر کار بتا ہی دیا باسد کو کہ پیسوں والی بات آئیشہ کو میں نے بتائی تھی یہ سنتے ہی باسد کو بہت غصہ آتا ہے وہ سوہا کو کہتا ہے کہ تم میرے سا یہ کیسے کر سکتی ہو تم کو پتا ہے کہ اب میں آئیشہ کو کہاں ڈھونوں گا میں اسے کبھی یہ بات پتا ہی نہ لگنے دیتا مگر آئیشہ پیچھے سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو تم ساری عمر مجھے اس دوکھے میں رکھنا چاہتے تھے وہ کہتا ہے کہ تم کہاں چلی گئی تھی تم نے پتا ہے کہ میں کتنا زیادہ پریشان تھا تو وہ کہتی ہے کہ یہ رشتہ جو صرف پیسوں کے لیے بنا تھا اس رشتے کو اب ختم ہو جانا چاہیے باسد جو ہے وہ بہت زیادہ معافی مانگتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ مان جائے وہ اس کو پیار سے منانے کی کوشش کرتا ہے مگر آئیشہ کہتی ہے کہ اب نہیں اب میں مزید اس دوکھے میں نہیں آؤں گی اور بس تم مجھے اب طلاق دے دو آخر کار باسد ہار جاتا ہے اور جب وہ جانے لگتی ہے تو سوہا کہتی ہے کہ تم مجھے معاف کرو اور نہ کرو آئیشہ لیکن باسد کو ضرور معاف کر دینا مگر باسد کہتا ہے کہ نہیں وہ اپنا دماغ منا چکی ہے اب تم مزید اس کو مت روکو دوسری طرف بانو کو اپنا گھر مل چکا ہے وہ اپنی ماں کو لے کر آتی ہے اور ماں اور بیٹی بہت ہی خوش ہوتی ہیں وہ کہتی ہے ماں اب یہ آپ کی چھت ہے اور اس چھت سے آپ کو کوئی نہیں نکالے گا زوہا اپنے ہزمن کو کال کرتی ہے اس کے گھر جاتی ہے مگر اس کی ساس اس کو ملنے نہیں دیتی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن وہ میرا شوہر ہے آپ مجھے اس سے ملنے دیں وہ اس سے ملے بغیر ہی واپس آ جاتی ہے آئیشہ کی ماں اس سے ملنے جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن میں نے یہ سب تمہاری بھلائی میں کیا میں نہیں چاہتی تھی کہ جس غربت اور تنگ دستی میں میں زندہ رہی تم بھی لوگ بھی رہو اس لیے میں نے تمہیں ایک امیر شخص کے ساتھ شادی کروائی باسد جو ہے طلاق کے پیپر بنوا لیتا ہے اور آئیشہ کو کال کرتا ہے وکیل کے پاس جا کر باسد جو ہے اس کو کھلا نامی کا پورا پورا اختیار دیتا ہے دوسری طرف اپنی پروپٹی بھی دیتا ہے لیکن آئیشہ نہیں مانتی لیکن آئیشہ مان جائے گی جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو آئیشہ یہ سوچے گی کہ یہ بچہ بغیر باپ کے میں کیسے پالوں گی تو آئیشہ بھی باسد کو ماف کر دے گی ناظرین چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ